اسلام علیکم میں ہوں شیف اکزل اور آج آپ کے ساتھ ایک کلو چاول کی کرانچی سٹائل کی دیگی بریانی کی ریسپے شیئر کروں گا کس طرح سے جو دیگ والی بریانی ہے اس کو آپ اپنے گھر میں اپنے کچن میں بنا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگر آپ بریانی کا اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں گھر سے ہی تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کلو بریانی آپ کتنے کی سیل کر سکتے ہیں ایک کلو چاول کی بریانی کا وزن کتنا بیٹھتا ہے ایک پلیٹ آپ کتنے کی بیچیں گے تو انشاءاللہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ دعوت کے پرپس کے ساتھ سے یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک کلو چاول کی بریانی کو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو کوئی پارٹی ہو کوئی پرگرام ہو تو اس میں اکثر آپ پریشان رہتے ہیں اور بہت ساری جو میری بہنیں ہیں وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھتی بھی ہیں کہ اتنے پرسند کے لیے کتنے چاول ہمیں لینے چاہیے کتنا گوشت لینے چاہیے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کی ویڈیو میں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور اگر آپ بگنر بھی ہیں نا پھر بھی آپ انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد پرفیکٹ دے کی سٹائل کی بریانی آپ بنانا سیکھ جائیں گے تو بہت ہی زبردست انشاءاللہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو چلتے ہیں اس زبردست ریسپی کی طرح اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کلو میں نے سیلا چاول لیے تھے اور تین گھنٹے اس کو پانی میں بھگو کے رکھا ہوا ہے تقریباً تین گھنٹے سے تو سیلا چاول کی دوستو جب بھی آپ بریانی بنائیں گے تو اس کو کم سے کم آپ نے تین گھنٹے لازمی پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور یہ ہے بریانی کا ہرہ مسالہ جس کے اندر ایک عدد نیمبو ہے تھوڑا سا دھنیا پودینہ چھے سے ساتھ آلو بخارے چھے سے ساتھ ہری مرشیں اور ایک عدد ٹی مارٹر اور تین میڈیم سائز کی پیاز جس کو میں نے ابھی ابھی فرائی کیا ہے فرائی پیاز تو یہ سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کو بھی ہم نے اپنے پاس ایک سیڈ پر رکھ لینا ہے تو یہ فٹا فٹ سے بنے گی بریانی انشاءاللہ ہماری تو اس کو دوستوں میں کرتا ہوں سیڈ پر اور ایک چھوٹی سی دیگ ہے میرے پاس جس کو میں نے رکھا ہے چولے کے اوپر اور اس دیگ کے اندر سب سے پہلے ایک کپ فرائی پیاز کا آئل ہے اس کے اندر ابھی ابھی میں نے پیاز فرائی کی تھی یہ شامل کریں گے اور آدھا چمچ اس کے اندر میں نے زیرے کا شامل کیا ہے دو پتے تیز پات کے یہ کھڑے گرم مسالے ہیں دو بڑی علائچی دارچینی کے دو ٹکڑے لونگ تقریباً سات سے آٹھ پیس سبز علائچی چار پیس اور بلیک پیپر آٹھ سے دس پیس ایک منٹ سے بھی کم ٹائم اس کھڑے گرم مسالے کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی دوستو یہ دیکھیں میں نے چار ٹیمارٹر لیے تھے میڈیم سائز کے چار ٹیمارٹر اس کی پیوری یہس میں شامل کر دی ہے اور ایک منٹ ٹیمارٹر کو بھی فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس کے میں شامل کر دوں گا ادرک اور لیسن کا پیسٹ تین چمچ اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گا ہری مرچوں کا پیسٹ تو تقریباً چار جو کم تیز والی ہری مرچے ہیں اس کا پیسٹ بنا لیا تھا میں نے وہ اس میں شامل کر دی ہے اور ایک بڑا چمچ ریڈ چیلی پاورٹر کا اور نمک اس کے اندر ہم شامل کریں گے ڈیڑھ چمچ تو تھلکا سا نمک تیز ہونا چاہیے کورمے کے اندر آپ کے اور اس کے اندر حلدی شامل کر رہا ہوں میں آدھا چمچ دھنیاں کٹا ہوا ایک چمچ اور زیرہ پاورٹر یہ بھی اس کے اندر ایک چمچ شامل کریں گے تو پرفیکٹ حساب دوستو بریانی کا آپ نے بے فکر ہو کے اسی حساب سے اسی ریشو سے سارے مسالے یوز کرنے ہیں جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور ویڈیو کو آپ نے بینہ اسکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ٹیپس انٹریگ آپ سے مس نہ ہو جائے تو دو منٹ اس مسالے کو ہم نے تیز آنچ پر فرائی کیا تھا اور اس کے اندر ایک کلو چکن میں نے شامل کر دیا ہے تو چکن کو دو سے تین منٹ تک اس مسالے کے ساتھ ہی تھوڑی سی تیز آنچ پر کریں گے فرائی اور تھوڑا سے اس کے اندر میں چائنیس نمک کا استعمال کر رہا ہوں چائنیس نمک آپسنل ہے ویسے اس میں ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو چکن کو دو سے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے تیز آنچ پر فرائی کر لیا ہے اب میں نے آدھے کلو آلو لیے ہوئے ہیں جس کو میں نے زردہ کلر والے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور آلو بھی جب میں آپ کو دکھاؤں گا اس پر دیکھیں تھوڑا سا کلر آ چکا ہے تو اس کو سمپل میں نے جو یلو کلر والا پانی ہوتا ہے تھوڑا سا یلو کلر پانی میں شامل کیا اس پر ڈپ کر کے سیڈ پر رکھ دیا تھا اور ایک کپ اس کے اندر دہی شامل کریں گے تو آلو اور دہی کو تھوڑا سا اس مسالی کے اندر مکس کریں گے تو اس کے ہم نے زیادہ دوستو بریانی کے مسالی کی زیادہ بھنائی نہیں کرنی ہوتی خاص کر جو کرانچی کی بریانی ہے یاد رکھئے گا اس کا جو مسالہ ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ آپ کو بھنائی نہیں کرنی ہوتی بس دو سے چار منٹ تیز آنچ پہ چکن آلو ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہوتی ہے تو اب کچھ انپورٹڈ چیزیں ہیں جو اس بریانی کی جان ہے میں سمجھتا ہوں ان کے بغیر اس بریانی کے اندر کرانچی سٹائل کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کروں گا زافرانی کیوڑا ووٹر اچھا کیوڑا ایک تو کیوڑا ووٹر ملتا ہے مارکیڑ میں آپ کو اور ایک ملتا ہے کیوڑا ایسنس تو یہ فرق آپ لازمی اس کو نوٹس کر لیا کریں جو میرے پاس ہے یہ ہے کیوڑا ووٹر تو اس کے اندر میں تقریباً تین سے چار چمع شامل کر رہا ہوں زافرانی کیوڑا ووٹر اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہو تو آپ نے تین سے چار کترے اس میں ڈال لیں ہیں اگر ٹیبل اسپون ڈال لیں گے کیوڑا ایسنس کا تو پوری بریانی آپ کی خراب ہو جائے گی اس بات کو یاد رکھئے گا اور تھوڑا سے اس کے اندر میں نے جائفر جواتری کا پاورٹر شامل کیا اور ہوم میڈ گرم مسالہ اس میں شامل کیا ہے اور ایک کپ پانی تو پانی اس کے اندر ڈال لیں کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو عبال دلال لینے ہیں اور پھر اس کا چولہ ہم کر دیں گے بند کیونکہ یہ کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب صرف اس کے اندر ہم نے چاول عبال کے ڈال لیں ہیں تو بریانی ہماری تیار ہے تو دیکھیں اس کو ایک عبال دلا کے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے اور یہ جو ہم نے ہرہ مسالہ بنایا تھا نا یہ اس کے اوپر سارا اپلائی کر دیں گے اچھی طرح سے اور اب اس دیکھو میں دوسرے چولے کے اوپر رکھ دوں گا اٹھا کے اور ایک چولے پہ میں نے رکھا ہوا ہے پانی کا پتیلہ اس کو لے کے آتے ہیں کیمرے کے سامنے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم شامل کریں گے نمک تو دوستو یاد رکھے گا جس پانی کے اندر آپ نے چاولوں کو عبالنا ہو اس کے اندر نمک ہمیشہ آپ نے تھوڑا سا تیز رکھنا ہے اس سے ایک تو چاول آپ کی چھپکتے نہیں ہیں دوسرا آپ کی بریانی کے اندر نمک کبھی بھی کم نہیں رہے گا کیونکہ دوستو بریانی اسی چیزیں نا اس کے اندر آپ ہزار مسائلے ڈال دیں اور صرف نمک اگر کم ہوگا نا تو کبھی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا اس بات کو یاد رکھئے گا اور اس کی خوشبو کو بہتر کرنے کے لیے میں نے دو دارچینی اور ایک بڑی لائچی اس میں شامل کر دی ہے اور چاول بھی پانی سے نکال کے میں نے اس میں ڈال دیا ہیں تو جب آپ نے پانی کے اندر چاول ڈال دینا ہے تو آنچ کو کر دینا ہے تیز اور ایک اوبال آنے تک آپ نے اس کا کرنا ہے انتظار ایک دفعہ چمچ چلا کر تو دیکھیں دوستو چاولوں کے اندر اب ایک اوبال آ چکا ہے اور اب اس کا جو فلیم ہے اس کا جو چولہ ہے وہ میں کر رہا ہوں میڈیم میڈیم دوستو اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ جب اس کے نیچے آنچ میڈیم ہوگی اور تھوڑے سے ہلکی آنچ کے اوپر یہ جب چاول ابلیں گے اور پانی ہمارا کھلا ہوگا برتن کھلا ہوگا تو یہ چاول اپنا زور لگا کے لمبے ہوتے ہیں اپنی لیندھ کو انکریز کرتے ہیں تو اس لیے جس برتن میں آپ چاولوں کو اوبالیں ایک تو وہ تھوڑا سا کھلا ڈولا ہونا چاہیے اور پانی بھی چاولوں کے اندر کھلا ہونا چاہیے تاکہ چاول لمبے ہو سکیں تو آدھے چاول ہم نے اس کے اندر اسی پرسنٹ تک کک کرنے ہیں جو کہ ہو چکے ہیں اسی پرسنٹ تک تو اسی پرسنٹ تک دوستو ہم نے چاول کیوں کک کرنے ہیں آدھے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو ہم نے ایک کپ کور میں کے اندر پانی کا ڈالا تھا نا لاسٹ میں اور دہی ڈالی تھی تو یہ جو اسی پرسنٹ چاول جو میں ڈال رہا ہوں اس کور میں کے اندر یہ ایک کپ پانی بھی اٹھائیں گے اور جو دہی کا پانی تھا وہ بھی اٹھائیں گے تو اس لیے اسی پرسنٹ تک ہم نے چاولوں کو اوبال کے اس میں ڈالنا ہے اور آدھے چاول ڈالنے ہیں باقی جو چاول اوپر کی طرف آئیں گے وہ ہم نے نائنٹی فائی پرسن تک ان کو اوبال لینا ہے اور تھوڑا سا زردہ کلر پانی میں حل کر کے اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے بریانی کو کلر دینے کے لیے تو ابھی آدھے چاول نہیں ہوئے ہیں تھوڑے سا میں اور اس میں ڈال رہا ہوں دیکھ کے اندر اور اب یہ جو آدھے چاول ہو چکے ہیں ہمارے اس کو سٹ کرتے ہیں اور باقی دوستو یہ آدھے چاول ہمارے بچے ہوئے ہیں اور ان چاولوں کو ہم نے پچانوے پرسن تک ان کو گلا لینا ہے جس کو ایک کنی بولتے ہیں ویسے بریانی والوں کی زبان میں ایک کنی اور دو کنی کے چاول ہوتے ہیں مگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا ہے نیچے والے چاول اسی پرسن تک اور اوپر والے چاول نائنٹی فائی پرسن تک آپ نے ان کو گلا لینا ہے تو ابھی جو چاول ہم اوپر ڈال رہے ہیں یہ ہے پچانوے پرسن تک گلے ہوئے ہمارے چاول اور ابھی اس کا جو چولہ ہے وہ میں کر دوں گا تیز وہ اس لیے تیز کریں گے کیونکہ کور میں کے اندر پانی تھا اور جیسے اس کو آنچ تیز لگے گی تو نیچے والے جو چاول ہیں وہ پانی کو اٹھا لیں گے اور اور زیادہ لمبے ہوں گے اور تھوڑے سے جوسی بھی بنیں گے تو بریانی کے اندر چمک کے لیے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی میں کوکنگ آئل کا استعمال کر رہا ہوں اس سے ایک تو تھوڑی سی چمک آئے گی چاول آپ پس میں چپکیں گے نہیں کلے کلے چاول ہمارے بنیں گے تو دیکھیں کوئی دو سے تین منٹ اس کے نیچے جو میں نے فلیم کو ہائی کیا تو کتن زیادہ اس میں سے سٹیم نکل رہی ہے تو یہ سٹیم ہے دوستو اس پانی کی جو ایک کا پانی ہم نے کورمے میں انڈ میں ڈالا تھا تو اسی کی سٹیم ہے اور یہی جو سٹیم ہے یہی چاولوں کو نرم کرے گی سوفٹ کرے گی کیونکہ یہ سیلہ چاول ہے تو ایکسے دو منٹ اسٹیم دیکھیں اس دیکھ کو نیچے رکھیں گے اور چولے کے اوپر رکھیں گے توہ اور دوبارہ سے دیکھ کو رکھیں گے توہ کے اوپر اور اب اس کو ہم نے بیس منٹ لگانا ہے دم کے اوپر تو کور لگا کے بیس منٹ اس کو ہم دم پہ لگائیں گے ایک منٹ میں آج کو تیز کروں گا تاکہ تباہ گرم ہو جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں دم والا فلم اس کا میں نے کر دیا ہے تو بیس منٹ تک دوستو اس کو پورا گھڑی کا ٹائم دیکھ کے ہم اس کو دم پہ لگائیں گے چلیں جی پورے بیس منٹ کے بعد ابھی میں کور ہٹانے لگا ہوں اور اس کا فائنل لوک آپ کو دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ماشاءاللہ سے خوشبو دوستو یقین جانئے اتنی زبردست اس میں سے آ رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا دے کی سٹائل کی جو خوشبو ہے انشاءاللہ اگر آپ اس ریسپی کو ایز ایٹیز فالو کریں گے تو آپ کے گھر سے ہی دے کی سٹائل کی بریانی کے خوشبو آئے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا یہ جو لک ہے ایک تو چھوٹی سی دے گے خوبصورت سی اور ماشاءاللہ سے بریانی میں ہماری بلکل دے کی سٹائل کی بریانی بنی ہے جس طرح سے کہ شادیوں پہ بنتی ہے کرانچی میں کیٹرنگ پہ بنتی ہے بریانی تو بہت ہی زبردست ہے تو میں اس کو کرتا ہوں ابھی ڈیش آؤٹ اور آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا اور جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک کلو چاول کے ساتھ آپ کی کتنی بریانی تیار ہوگی آپ اس کو سیل آؤٹ کیسے کر سکیں گے یہ دوستو ابھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا ویڈیو کے اس کی پوری انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل اور کوئی چیز اگر جو میں بھول جاؤں مجھ سے مسٹ ہو جائے تو آپ نے کمنٹس باکس میں اس کا پوچھ لینا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر کمنٹس باکس میں آپ کو جواب دے سکا تو ٹھیک ہے ورنہ کسی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے بلکل بیلنس مسالے ہیں اور ہلکی سی سپائسی ہے جس طرح سے کراچی کی بریانی ہوتی ہلکی سی سپائسی اس طرح کی بریانی ہے اور اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ ایک کلو چاول ہوں آپ کے پاس اور ایک کلو آپ اس میں چکن ایڈ کریں اور آدھے کلو آپ اس کے اندر آلو ایڈ کریں تو اس کی بریانی کتنے تیار ہوگی یہ جو میں آپ کو احساب بتا رہا ہوں یہ سیلا چاول کا بتا رہا ہوں کیونکہ دوستو اگر آپ کمرشل کام کرتے ہیں بریانی کا کاروباری سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے سیلا چاول تو سیلا چاول کی آپ نے بریانی بنانی ہے اور ایک کلو چاول ایک کلو گوشت آدھے کلو اس کے اندر آلو اس کی آپ کی بریانی بنے گی تقریباً پانچ کلو سے لے کے سڑھے چار کلو اور اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو بزار میں بریانی بکتی ہے نا یہ بکتی ہے پلیٹ کے حساب سے اور ایک پلیٹ جو ویٹ کر کے دیتے ہیں اس کے اندر ایک رکھتے ہیں بوٹی چکن کی چھوٹی بوٹی اور ایک آلو کا پیس تو اس کا جو ویٹ بنتا ہے یہ بنتا ہے دو سو پچاس گرام تو اگر آپ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی بریانی بنتی ہے سڑھے چار کلو یا پانچ کلو اور ایک کلو چاول ایک کلو چکن اور آدھے کلو آلو کے اندر آپ کی تقریباً تین ہزار روپے کی آپ بریانی ایک کلو چاول کی بریانی بنا کے اس کو بیش سکتے ہیں اور جس طرح سے کہ آپ آج کل کا جو ٹائم چل رہا ہے جس طرح سے کہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلے گئی ہیں تو اس حساب سے بھی آپ دیکھتے ہیں نا میں سمجھتا ہوں دو ہزار روپے سے زیادہ اٹھارہ سو انیس سو سترہ سو روپے سے زیادہ اس کے اوپر خرچہ نہیں آئے گا تو ایک کلو چاول کی بریانی کے اندر بھی اگر آپ ڈیڑھ سو روپے کی پلیٹ بیشتے ہیں ایک پاؤ کی تو پھر بھی آپ اس میں ہزار گیارہ سو بارہ سو روپے کما سکتے ہیں ایک کلو بریانی بیش کے میں صرف ایک کلو کی آپ کو بات بتا رہا ہوں اور دوسرا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر پہ دعوت ہو کوئی پارٹ ہی ہو تو اس کے اندر کتنے افراد خواہ سکتے ہیں دیکھیں جو عام طور پر کیٹرنگ میں جو حساب لگائے جاتا ہے وہ حساب لگائے جاتا ہے کہ ایک افراد کی ڈیڑھ پاؤ سے لے کے آدھے کلو بریانی تک یعنی کہ ایک افراد جو کھائے گا جس کے ساتھ چکن کا سالن دوسرا بھی ہو کورما ہو کوئی کڑائی ہو تو ڈیڑھ پاؤ رکھتے ہیں بریانی کے حساب اگر جو ون ڈیش ہو تو پھر ہاف کیجی تو اس حساب سے آپ کی جو بریانی ہے یہ کیٹرنگ کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک کلو چاول کی بریانی آٹھ سے نو افراد کھا سکتے ہیں آپ کے گھر پہ کوئی پارٹ ہی ہو آٹھ سے نو افراد کی دعوت ہو تو ایک کلو چاول کی بریانی بنائیں اس میں ایک کلو گوشت شامل کریں اور آلو اس کے اندر ہوتے ہیں آلو ایڈ کیا جاتے ہیں کمرشل بریانی میں کیونکہ آپ کو پتہ اس کا ویڈ بڑھانے کے لیے ایک تو پلیٹ کے اندر جب ویڈ کر کے دیتے ہیں دو سو پچاس گرام چاول تو اس کا ویڈ بڑھ جائے اس لیے اس میں آلو شامل کیا جاتے ہیں اگر آپ گھر میں پارٹی کے حساب سے بنا رہے ہیں تو وہ اپشنل ہے آپ آلو اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں نہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دوستو پورا حساب تھا بریانی کا اور بھی آپ کے مائنڈ میں آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کمیٹس باکس میں اس کا آپ کو جواب دینے کا یا اس پر کوئی ڈیٹیل ہم ایک ویڈیو بنائیں گے بریانی کے بزنس کو لے کے تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ